اسلام علیکم آپ لوگوں کو اپنا سجادت کھیڑا ذری مشروع اکسات حاضر ہے میرے کاشکار بھئیو آج ہم ایک دھانج کے فیلڈ کے اندر موجود ہیں دھانج کی بیجائی کا سیزن جاری ہے پنیری کی شفٹنگ ہو رہی ہے کہیں کہیں پہ ہو چکی ہے میرے کاشکار بھئیو بیجائی سے لے کر ہارویسٹنگ تک اس کے درمیان میں جتنے بھی مرحلے آتے ہیں فصل کے کہ ہر سٹیج کے اوپر ہمیں کون کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کون کون سی چیزیں اپلائی کس وقت کرنے چاہیے جس سے ہماری پیداوار میں اضافہ ہو میرے کاشکار بھئیو آج آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس کس سٹیج کے اوپر فصل کی کون کون سی سٹیج کے اوپر کون کون سی خات دینی چاہیے اور کتنی مقدار میں دینی چاہیے اور فصل کی کس کس سٹیج کے اوپر کس پیسٹ کا حملہ ہو سکتا ہے اور اس کا بہترین کنٹرول کیا ہے اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ زراعت کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں آئیے کاشکار بھئیو آپ کو مکمل تفصیلات سے اگہہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پنیری جو خوشک طریقے سے تیار کی گئی ہے وہ تقریباً 35 سے 40 دن میں تیار ہو جاتی ہے قدوں والے طریقے سے جو پنیری تیار کی جاتی ہے وہ تقریباً 25-30 دن میں تیار ہو جاتی ہے پنیری کی شفٹنگ کے مرحلے کے اوپر جو نہ آپ نے چاند چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے آپ نے کم عمر والی پنیری بھی شفٹ نہیں کرنی ورنہ گرمی سے مار جائے گی اور آپ نے زیادہ عمر والی پنیری بھی شفٹ نہیں کرنی منتقل نہیں کرنی ورنہ یہ جھاڑ کم مارے گی یعنی شگوفے کم بنائے گی جس سے فی اکڑ پیداوار میں کم ہی ہوگی کیونکہ پودوں کی تعداد کم ہو جائے گی فی اکڑ کے حساب سے اور بعض اوقات زیادہ عمر کی پنیری کے شگوفے چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ان شگوفوں پر سٹے نہیں لگتے یا تو چھوٹے سٹے لگتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پنیری کے جڑوں کو جبرلے کے سٹ اور اچھی کمپنی کا کسی فنجی سائٹ لے کے اس کا محلول بنا کے ان کے جڑوں کو ڈبو کے پھر آپ نے جنہیں اس کو کھیت میں منتقل کرنا ہے ایک تو بیماریوں سے پاک رہے گی دوسرا جبرلے کے سٹ کے محلول سے ڈب کرنے سے ان کے جڑوں کی جو شاکھیں ہوتی ہیں اور جن کی گروت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس کی گروت اور شاکھوں میں جب اضافہ ہوگا تو اس سے جنہ شگوفے بھی زیادہ نکلیں گے تار سو گرام تھائفنٹ ایک گولی جبرلے کے سٹ کیا اور سو لٹر پانی اس کا محلول بنائیں اور جڑوں کو ڈبویں پودے آپ نے جنہاں صیحت مند شفٹ کرنے ہیں پودے اور پودے کے درمیان جو فاصلہ رکھنا ہے آپ نے وہ تقریباً نو انچ کا رکھنا ہے ایک سراخ کے اندر آپ نے دو پودے لگانے ہیں تقریباً اسی ہزار سراخ ہوتے ہیں اس کے اندر دو پودے لگائیں تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار پودا بنتا ہے فی اکڑ کے حساب سے صیحت مند پودے آپ نے منتقل کرنے ہیں ایک جگہ کے اوپر دو پودے لگانے ہیں زیادہ پودے آپ نے نہیں لگانے ہیں اگر زیادہ پودے لگاؤ گے تو پھر جو نا یہ جھاڑ اچھے طریقے سے نہیں مارے گا پنیری شفٹ کرنے کے تقریباً چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے جو نا اسیٹا کلور کا چھڑکاؤ کرنا ہے اس کا یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں اس سے نہیں ہو گئیں گی یہ جو نا پری ایمرجنس جو نا ویڈی سائیڈ ہے اس کا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اگر خادوں کی بات کریں تو پنیری منتقلی کے چودہ سے پندرہ دن بعد ایک بیگ یوریا اور چھے سے سات کلو گرام ستائیس پرسینٹ زنگ اور ساتھ آپ نے جو نا دانے دار زہر کسی اچھی کمپنی کا سنڈیوں کے کنٹرول کے لیے اس کو مکس کر کے آپ نے چھٹا لگا دینا ہے اس سے جو نا وائٹ سٹیم بورار اور ییلو سٹیم بورار یعنی جو دھان کے تنے کی سنڈیاں ہوتی ہیں اس سے جو نا چالیس دن تک اس سے جو نا بورار سے محفوظ رہے گی فصل اس مرحلے کے اوپر جو نا پودن جھاڑ مارنا شروع کرنا ہوتا ہے اس مرحلے کے اوپر نیٹروجن اور زنگ انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے شگوفہ سازی میں اس لیے اس ٹائم کے اوپر جو نا آپ نے لازمی یہ فرٹلائزر یعنی زنگ اور یوریا اپلائی کرنا ہے اس سے جو نا شگوفہ سازی میں جو نا وہ اضافہ ہوگا اور پودن کی تعداد فیہ کڑ کے حساب سے پوری رہے گی پنیری شفٹیں کے تقریباً تیس سے پینتیس دن کے بعد جو نا آپ نے ایک بیک یوریا اور دو کلوگرام سلفر آپ نے جو نا اس کو فلڈ کر دیں یا یوریا کا چھٹا کر دیں اور دو کلوگرام سلفر کو آپ فلڈ کر دیں دوسرا یہ کہ اسی مرحلے کے اوپر جو نا پتہ لپیٹ سنڈی اگر آ جائے تو آپ نے اچھی کمپنی کا جو نا پتہ لپیٹ سنڈی کا سپریے کرنا ہے اور ساتھ آپ کوشش کریں اسی سٹیج کے اوپر ایک ہفاظتی سپریے آپ فنجی سائیڈ کا بھی کر دیں تو وہاں آپ کو بتا دیتا ہوں پتہ لپیٹ سنڈی کے کنٹرول کے لیے جو نا کلورینٹرا نیلی پرولی اچھی دوئی ہے اس کے بعد فنجی سائیڈ آپ ٹیویا کنازول یا اگزخص سٹرائبن اور ٹیویا کنازول کا مکسچر آپ اس کا سپریے کر دیں اگر پچیس تیس دن بعد جڑی بوٹیوں کا مسئلہ ہو تو اس مرحلے کے اوپر پھر آپ میٹریکس یا ونیسٹا اس کا آپ سپریے کر سکتے ہیں آپ نے تر و تر کے اندر سپریے کرنا ہے اس کے بعد تین چار دن تک آپ نے پانی نہیں لگانا اس کے بعد پھر آپ پانی لگا دیں اور اس کو خوشک نہیں ہونے دینا اس طریقے سے جڑی بوٹیوں کا اچھا کنٹرول ملے گا ورنہ اگر آپ پانی کے اندر سپریے کریں گے تو اس کے اندر جوہنا وہ پانی کھڑا ہوگا تو آپ سپریے کر دیں گے تو پھر اس کا ریزلٹ نہیں آئے گا اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سپریے جب کر رہے ہوں تو تر و تر ہو اس کے بعد جوہنا پانی کو آپ نے تین چار دن تک نہیں لگانا پھر آپ نے پانی لگانا ہے اس سے اچھا کنٹرول ملے گا قریبا پنیری شیفٹنگ کے پچاس سے پچپن دن کے اوپر جونا اگر دیکھیں پتوں کو کھولیں تو سٹھا جونا ننہ منہ وہ بن رہا ہوگا یعنی منجر نکل رہا ہوگا آپ نے اس سٹیج کے اوپر خوراک اور پانی کا خیال رکھنا ہے اس مرحلے کے اوپر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بیک کین گوارہ پچاس کیجی والی بھوری اور اس کے بعد جونا آپ اس کا چھٹا کر دیں ساڑھے بارہ کلو گرام جو پوٹاش ہوگی ایس او پی ہوگی آپ اس کو فلڈ کر دیں اس کے بعد جونا آپ نے ٹھیک اسی مرحلے کے اوپر ایک سپریے بوران کا اور ایک سپریے آپ نے فنجی سائٹ کا کرنا ہے بوران کا سپریے کرنے کا فائدہ یہ ہے ایک تو پولینیشن کا عمل اچھے طریقے سے سر انجام ہوگا دانے کی جونا سٹے کی جو بھرائی ہے اس کے اندر دانوں کی جو بھرائی ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگی اور دانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا پوٹاش جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ وزن میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس سے جونا دانے کا سائز بڑا ہوگا اور وزن میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ جونا بیماریوں کے خلاف قوات مدافیت بھی آئے گی فنجی سائٹ کا سپریے کرنے سے منجر جونا وہ ساب ستھرا نکلے گا اور جو فلیگ لیف ہوگا وہ بھی ساب ستھرا ہوگا جس نے سٹے کو خوراک دینی ہے اور اس کی بھرائی میں بھی اہم کردار ادا کرنا ہے چودہ پندرہ دن کی جب فسال ہو تو اس سٹیج کے اوپر اگر آپ آپ امینو اسٹ کا سپریے کرنا چاہتے ہیں تو امینو اسٹ کا سپریے کر دیں اس سے جونا شگوفہ سازی میں بھی اضافہ ہوگا اس سے جونا پودے کی ہریالی بھی اچھی ہوگی اور پتہ بھی چوڑا ہو جائے گا یعنی یہ بنی بنی خوراک یہ ڈائریکٹ ملے گی اس سے جونا شگوفہ سازی میں بھی اضافہ کرنے میں یہ خوراک امینو اسٹ جونا یہ اہم کردار ادا کرتی ہے ایک چیز جو میں بتانا بھول گیا ہوں کہ جب آپ کھیت کی تیاری قدو والے طریقے سے کر رہے ہیں کہ پنیری منتقلی سے پہلے تو پھر جب آپ قدو والے طریقے سے آخری حل سہاگے کے ساتھ چلانا ہے اس سے پہلے جونا آپ نے آدھی بوری جونا ایس او پی اور ایک سے ڈیڈ بیگ جونا ڈی اے پی کا پچاس کیجی والا اس کا آپ مکس کر کے اس کو چھٹا کر دیں اس کے بعد جونا آخری حل اور سہاگے کے ساتھ چلا لیں تاکہ وہ خات جونا زمین کے اندر دب جائے اگر آپ خوشک طریقے سے جونا زمین کی تیاری کر رہے ہیں پنیری منتقلی سے پہلے جب آپ آخری حل سہاگے کے ساتھ چلانا ہو اس سے پہلے آپ نے آدھا بیگ ایس او پی اور ایک سے ڈیڈ بیگ جونا ڈی اے پی اس کا آپ نے مکس کر کے چھٹا کر کے پھر آپ نے جونا سہاگے کے ساتھ جونا آخری حل چلانا ہے تاکہ ڈی اے پی اور ایس او پی دونوں جونا مٹی کے اندر دب جائیں پھر اس کے بعد پانی لگا لیں اور پنیری کو شفٹ کر لیں یعنی ڈی اے پی کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے یہ بیسیکلی جڑ کی خوراک ہوتی ہے شگوفہ سازی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے بغیر کسی فصل کی اچھی پیداوار دینا ناممکن ہوتا ہے امید کاشکار بھی ہو آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی میں نے کوشش کیے کہ آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں بتاؤں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ